نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اڈاٹوور سیون میں دیکھیں دوستو چائنہ جو ہے لڈاک کی کافی جو اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹن ٹریٹری اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اسی بیچ میں لڈاک پر نظر رکھتے ہوئے چین نے اب اکسائی چین میں جو پیگونگ جھیل ہے اس تک اپنی جو ریلوے لائن ہے اس کو بچھانے کے تیاری شروع کر دی ہے اور صحیح معنی میں یہ دی ہم بات کریں تو یہ جو پلان ہے چائنہ کا یہ بھارت کے لیے بلکل بھی صحیح خوشکوری نہیں ہے یہ واسطہ میں بھارت کے لیے ایک سردرد ہے جو چائنہ کا نیا پلان بن کے بھارت کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چائنہ پلانز اکسائی چین ریلوے ٹو کنیکٹ تیبت سنجیانگ تو تیبت کو سنجیانگ سے ملانے کی جو تیاری ہے وہ چائنہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ریلوے لائن ہے یہ کافی ڈسپوٹ ایریا سے نکلے گی سپیسیفکلی اکسائی چین سے نکلنے والی ہے اور دیکھیں بھارت کے لیے تو یہ خطرہ ہے ہی اسی وجہ سے الیٹ ہونا ضروری ہے تو جو کچھ بھی ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اکسائی چین ہے یہ کہاں اشتیت ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی کون کون سی بورڈر پر جائنی زیلوے جو لائن ہے وہ آ رہی ہے یا آ چکی ہے سب کچھ آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں اسے پرسط کرتا ہوں میں میرا نام ہے سورف سوامی ویسے دوستوں چین کی یہ جو محتوکان چین جو MBSCS پروجیکٹ ہے ریلوے لائن کا یہ سنجیان کو جوڑنے والا ہے تبت سے اور چین کی یہ جو ریلوے لائن ہے یہ اکسائی چین میں بھارت سے سٹی جو LAC ہے اس کے بہت قریب سے گجرے گی ایون آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کچھ پرسلے کچھ سالوں سے چائنہ جو ہے اپنی تریٹری کو لے کر بھارت کو کافی زیادہ پریشن کرتا ہوا نظر آیا ہے اور جو گلوان ویلی کے بعد انسیدنٹ ہوا تھا اس کے بعد انڈیا نے کئی طرح کے سٹیپ اٹھائے ہیں to counter چائنہ پھر چاہے وہ وارٹر وار کے لیے ڈیم بنانے کے بات ہو بی آروں کی طرف سے روڈ بنانے کے بات ہو یا پھر اگر ہم بات کریں تو جو امپورٹنٹ ٹنلز ہیں وہ بنانے کے بات ہو یہ پورا جو پارٹ ہے یا انڈیا کا پارٹ ہے یہاں پر اب یونین ٹیٹریز بن چکی ہے لیکن اگر ہم اس پارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اکسائی چین ہے اور ادھر کی طرف آپ کو ملے گا پی اوکے تو جو ریلوے لائن ہے وہ دراصل اس پارٹ سے گزرنے والی ہے تو جو اکسائی چین میں لگدہ کی ٹیٹری ہے وہاں سر یہ جو ریلوے لائن ہے یہ گزرنے والی ہے دیکھیں چینیز ریلوے لائن کا جو پہلا چرن ہے وہ ورش دوہزار پچیس تک پورا ہو جائے گا اور یہ ہے شانگ سے پخونسو ایک جگہ ہے وہاں تک چلنے والا ہے اور ریلوے لائن کا جو شیش بھاگ ہے وہ ہوتان تک جائے گا اور وہ ہے جو ورش دوہزار پچیس ہے اس تک پورا ہونے کی بات ہے دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ اسی ٹیٹری کی بات ہے جہاں پر انڈیا کی بورڈر استطعت ہے اور ویسے بھی دیکھیں دہ ہندو کی جو ریپورٹ ہے اس میں اس بات کو منشن کیا گیا ہے کہ چین کی طرف سے تیبت کے لیے جو میڈیم یا لانگ ٹرم ریلوے پلان ہے وہ پچھلے ہفتے ہی پبلک کے لیے بتایا گیا ہے مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو پبلک لی کیا گیا ہے اس کے تحت ورش دوہزار پچیس تک اس ریلوے لائن کو چودہ سو کلومیٹر سے بڑھا کر چار ہزار کلومیٹر تک کیا جانا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ فیڈرل کا آٹیکل ہے اس میں اس بات کو کافی سپیسویل طریقے سے منشن کیا گیا ہے اور ویسے بھی دیکھیں تو اس تو چین کا جو نیا ریلوے نیٹرک ہے بھارت اور نیپال کے سیما سے ہو کر گجرے گا ہی اس میں سب سے جو ایمبیسیس یوزنا ہے وہ سنجیانگ طیبت ریلوے لائن ہے اور یہ جو ریلوے لائن ہے یہ جی 219 نیشنل ہائیوے سے ہو کر گجرتی ہے یہ جی 219 جو نیشنل ہائیوے ہے اس کی لوکیشن اپنے آپ میں کافی امپورٹنٹ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہی اکسائی چین کا ڈسپوٹیٹ ایڈیا ہے اس میں یہ جو یلو لائن آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہے جی 219 نیشنل ہائیوے اور اسی کے پاس پاس میں جو سنجیانگ سے طبت کو ملانے کی ریلوے لائن ہے وہ چائنا بچانے کی پوری پوری پلاننگ بنا چکا ہے اور یہی انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اس وجہ سے جو انفلوینس ہے وہ کم ہو جائے گا انڈیا کا اگر یہ ریلوے لائن گزر جاتی ہے تو کیونکہ ریلوے کا جو پارٹ ہے وہ کافی اہم ہوتا ہے جب بھی ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اور اسپیسیفکلی دو دیشوں کی تریٹری کے بیچ سے اگر اس طرح کا کچھ ڈسپوٹیٹ پلان ہو کو بڑھا دیا تو جو ٹینشن ہے اس کو بڑھا دیا تھا جس کے کارن سینو انڈیا وار ہوا تھا 1962 میں 1962 کا جو وار تھا وہ بھی ایک ڈسپوٹیڈ ایریے کی وجہ سے ہوا تھا جو کی تبت اور سنجیانگ کا جو نیشنل ہائیوے ہے اس کی وجہ سے ہوا تھا یہ پرستاوی جو ریلوے لائن ہے یہ تبت سے شانگ سے شروع ہوگی اور اتر پرستیم میں نیپال کی زیمہ سے ہو کر گجرنے والی ہے ایسا جہاں تک کہ اس پروجیٹ کی مباد کریں تو کچھ ڈیٹیلز پتا چلی ہے یہ اکسائی چین سے ہو کر گجرے گی اور سنجیانگ پرانت اس وشال ریلوے لائن کے زریعے سیما ورثی علاقوں کو جھوڑے گا جس چین سیما پر اپنے سرکشہ کو بڑھا سکے گا اسی کے ساتھ تبت آرثی روپ سے مکھے مومی چین کے ساتھ ایک اگرد کر لے گا تبت آرثی روپ مکھے مومی چین کے ساتھ united کر سکتا ہے integrated کر سکتا ہے اب دیکھیں یہ جو territory کے بیچ میں influence ہے وہ بھارت کا بنا رہنا کافی زیادہ ضروری ہے یاد ہم بھویش کی بات کرتے ہیں تو اسی ویرسے انڈیا اس کو سلم کرے گا شاید ویروض بھی انڈیا اس کا کر سکتا ہے اگر یہ واسطہ میں geopolitically effective کوئی قدم ہے چائنا کا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کئی طرح ریلوے لائن ہے وہ unnatural border کے آس پاس میں بنانے کوشش بھی کر رہا ہے چائنا اور unnatural پردیش اس کے آس پاس کی territory میں کئی طرح کی ڈیم بنا چکا ہے ان کو counter کر نے کے لئے انڈیا بھی ڈیم بنانے شروع کر چکا ہے برحمہ پتر جو ندی ہے اس کے پانی کو لے کئی وشش رگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا وار دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر unnatural ریل لائن جاتی ہے تو آپ سمجھ پا رہے ہیں اکسائی چین کی طرف دھیان دینا بھی ضروری ہے یہ ہی وشش اگ چاہے بولتے ہیں اپنی territory expertise کو لے کر تو یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ نیا جان کو ملا ہوگا آگے بڑھنے سے پل ایک چیز جو ہے وہ سیدھے 15000 سے 3000 کے آسواس میں پہنچ جاتی ہے اتنے کم prize میں آپ prelims focus جو بیچ ہو لے سکتے ہیں جس میں 400 گھنٹے کی live interactive classes ہیں PDF weekly test test series CSET سب کچھ آپ کو مل جائے گا کسی بھی course کے دی آپ کو انڈور کرنا ہو تو وائی 572 جو ہے وہ لگانا بلکل بھی نہ بھولیں تو خیر یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اسی طریقے کی important اور informative ویڈیو اس کے ساتھ ہم آگے ملتے رہیں گے دھنی بات